بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایسن ولی یوٹیوب چنل پی سی بی اپنی ٹیم شائقین کرکٹ اور اپنے اہلے خانہ سے معافی مانگتا ہوں دوستو یہ تھا کہنا پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر بلے باز شرجیل خان کا جیہاں دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر بلے باز شرجیل خان نے سپارٹ فکسن جرم کا اعتراف کر لیا ہے دوستو شرجیل خان نے سپارٹ فکسن جرم کا اعتراف کر لیا ہے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد نیچے کومنٹ بوسٹ میں شرجیل خان کے لیے ایک جملہ لازمی لکھیں دوستو سبسکرائب کا بٹن بلکل فری ایس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس آپ تک جلدی پہنچتی رہیں گی تو چلیئے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام اور سرجیل خان کے درمیان ملاقات آج لہور میں ہوئی دوستو جس کے بعد کرکٹ بورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ایک علامیہ میں کہا گیا ہے کہ اوپنر نے پی سی بی حکام سے ملاقات میں پی ایس ایل ٹو کے دران سپارٹ فکسنگ کا اعتراف کر لیا ہے جہاں دوستو شرجیل خان کا کہنا تھا کہ وہ پی سی بی اپنی ٹیم شائع کینے کرکٹ اور اپنے اہل خانہ سے معافی مانگتے ہیں دوستو ان کا مزید کہنا تھا کہ کیونکہ ان کے ایک غیر ذمہ دارانہ عمل کے باعث انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ مستقبل میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے دوستو ڈریکٹر پی سی بی سیکیورٹی اینڈ اینٹی کرپشن لیفٹینٹ کنر ریٹائر آسف محمود کا کہنا تھا کہ شرجیل خان نے آج ملاقات میں اپنے کیے پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا دوستو شرجیل خان کی کرکٹ میں واپسی کا روڈ میپ ترطیب دیا گیا دوستو ریہاب پروگرام کے مطابق شرجیل خان کو اینٹی کوٹ پر لیکچر لینا اور دینا ہوگا دوستو شرجیل خان کو سوشل سروس کے طور پر یتیم کھانے کا بھی دورہ کرنا ہوگا دوستو شرجیل خان آپ کو انشاءاللہ جلد پاکستان کرکٹ ٹیم میں نظر آئیں گے جیسے وہ پہلے فرم میں تھے دوستو ویسی وہ انشاءاللہ دوبارہ جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں کمبیک کریں گو ویسی ہی فرم میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شرجیل خان کی واپسی ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں شرجیل خان کے لیے جملہ لازمی دکھیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خوبصورہ خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات